آج کل اغباروں میں خون خرابہ تو رہتا ہی ہے ہر پنے میں بمباری، مار پی، ڈکیتی، اپھرن، مار دھار، موت لیکن اغباروں میں بھی پوری کہانی کہاں پڑھنے کو ملتی ہے اب بلوندر کی کہانی کو ہی لیجی آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بلوندر ہے کون ہاں دیکھنے میں تو بکرا ہے لیکن اس کا دماغ انسانوں سے تیز ہے اور یہ جناب ہیں اُدھے یہ دیکھنے میں لگتے تو انسان ہیں لیکن ان کا دماغ بکرے کے اتنا بھی تیز نہیں اب کیا بتائیں چلیے مدے پر آتے ہیں اُدھے کا اکلوتا بکرا بلوندر اچانک مر گیا اس رہسے میں موت کی اصلی کہانی یہ ہے ہائے میرا بکرا ہائے میرا بکرا صرف ایک بار اس کی گھنٹی سن لیتا صرف ایک بار ہائے میرا بکرا ہائے میرا بکرا ہائے میرا بکرا میری تو اب تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی صبر رکھو صبر رکھو کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے بہت 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 مجھے کچھ پت کرنا بہت بہت ہاں 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 پہچانا نہیں ارے میں تمہارا بکرا ہاں 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 اب تو میں مر چکا ہوں ہاں ہاں اب اس کو نانی یاد آ رہی ہے ہاں یہ میرے پیٹ میں لکری گھساتے وقت سوچا نہیں تھا ہاں 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 نہیں نہیں ہاں سچ بانو وہ تمہارے بہلے کے لیے کر رہا تھا جوٹ جوٹ بلکل جوٹ اور میرے گلے میں وہ بے و کوو فسی گھنٹی کا کیا ارے اس میں تو تُم بہت بڑھیا لگتے تھے کسم سے ہاں ہاں کیوں نہیں شاید اسی لیے سب ہی بہت سورت بکرییاں مجھ پر ہستی تھی نا پر تم نے مجھے کیا خیلایا اے بگوان میرا پیٹ دند سے پرا حال تھا کیا بکواس کھر رہے ہو میں نے تمہیں ایک دم بڑھیا کولیٹی کا بیٹی کورٹن کھلایا تھا اچھا بڑھیا کولیٹی شاہد اسی لیے میرے پیٹ کا بھی بڑھیا حال تھا کیا بکواس کر رہے ہو مجھ پر بنا بجے الزام مت لگاؤ یہاں سب ہی بیٹی کورٹنی اگاتے ہیں اور لوگ بکریوں کو بیوکوف سمجھتے بلکل بیوکوف نہیں میں بیٹی کورٹن کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں میں نے کافی پوچھتاچ کے بعد ہی اسے ہوگانا شروع کیا تھا ہم اچھا ہم سب ہی جانتے ہیں تم نے کس طرح کی پوچھتاچ کی تھی لوگ تو آج کل بیچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں زرہ دیکھئے تو ان ناچنے والیوں کس طرح بیٹی بیچ پیچ رہے ہیں اب آپ ہمارے ادھے صاحب کو تو جانتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ انہوں نے ادھر کیا جانچ پڑتال کی ہوگی اب بللو اقل مند ہے اسے بھی پتا ہے لیکن تمہیں تمہیں یہ سب کیسے معلوم چھوڑو یار بکریوں کے بھی کان ہوتے ہیں کیا تمہیں کسی نے یہ بھی بتایا کہ تم بیٹی کورٹن کھانے کا وجہ سے مرے نہیں پر میں محسوس کر سکتا ہوں پھر پر بات یہ ہے کہ بیٹی کورٹن جنیٹکلی انجینیرڈ ہوتی ہے شرماو نہیں مجھ سے پوٹ سکتے ہو کہ جنیٹکلی انجینیرڈ کیا ہے جینز اسے کہتے ہیں جو ہمیں اپنے ماباپ سے ملتی ہیں یہ ہمارے شریر میں ہوتی ہیں ہم کیسے دکھتے ہیں کیسے بولتے ہیں اور انسان کے انیہ کہیں ایسے گن نردھارت کرتی ہے اس لیے مجھے میرے ماباپ سے ملی جینز نے مجھے بکری بنایا انسان نہیں ملائیا تو کیا ہوگا یہ ہی جی ای کمپنیاں جیسے کے مونسانچو کرتے ہیں وہ انیہ جیو جیسے کی گائے یا کیڑا ان کے جین لے کر کوٹن چاول سبزیوں کے جین سے ملاتے ہیں ہے بھگوان یہ تو پرکرتی کے خلاف ہے بلکل یہ ہانی کارک پدارت پیدا کرتے ہیں جو بچوں کے سیحت پر بہت برا اثر کر سکتا ہے کہ کسی کے موت پر ہو سکتی ہے کیا میں تمہیں بڑا تندرست دکھائی دیتا ہوں ارے اوہ بلویندر ارے اوہ بلویندر تو بھی گیا کام سے تو نے بھی وہ چیز کھائی تھی کیا بلو چلنا مرنے کے بعد بھی تو کتنا بولتا ہے رے نہیں یار تم سب چلو مجھے یہاں ذرا کام ہے اس پار ملتے ہیں اور یاد رکھنا دنیا کے کئی راشتروں میں جی ای پدارت انسانوں کو بھی نہیں کھلاتے ہیں اور دنیا بھر میں بہت سارے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں موسیقی لیکن یہ لوگ اتنے غصہ میں کیوں ہیں کیا تمہیں غصہ نہیں آئے گا اگر تمہارے بچوں کے کھانے میں کوئی بیکٹیریا وائرس مکڑیہ بچوں کے جینز ڈالے گا اور وہ اس کی وجہ سے بیمار پڑ جائیں ہاں بلکل پر یہ سب باتیں تم بکریوں کے سمجھ کے باہر ہیں یہ دھندہ ہے اور جب تک یہ چل رہا میں خوش ہوں اوہو میں تو بھول ہی گیا تم انسان ہو نا اتنی جلدی تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی اگر لوگ خریدیں گے نہیں تو دکاندار وہ چیز رکھے گا نہیں اگر دکاندار نہیں رکھے گا تو ہول سیلر بھی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا باسمتی چاول کا قصہ سنا ہے تم نے بلو ٹھیک کہہ رہا ہے کیا آپ کو یقین نہیں آتا دیکھئے بھارتی چاول ایکسپورٹر سنگ کا کیا کہنا ہے انگلین نے امریکہ سے لیے گئے چاول پر پرتیبند لگایا ہے اور پورے چاول کو واپس بھیجنے کا نرنے لیا ہے ایک ہلکی سی دشملو چھے پرتیشت کی ملاوٹ بھی پورے ارثویہ وستہ کو کس طرح تباہ کر سکتا ہے یہ ہمارے لیے اچھا سابق ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ رہا ہوں کس سے باتیں کر رہے ہو تمہیں ہمارے بکرے کے رونی دکھ رہی ہے بھگوان ان کا تو دماغ خراب ہو گیا میں نے کہا تھا پیتا جی سے مجھے ان سے شادی نہیں کرنی ہاں اب کاشو تمہاری بات مان جاتے پر تم نے کم سے کم شادی شدہ زندگی دیکھی تو ہے بھگوان بند کرو تمہیں کیا پتا کم سے کم مجھے بی ٹی اور جی ای کے بارے میں کچھ لوگوں سے زیادہ ہی معلوم ہے دیکھو یہ میری روزی روٹی ہے بی ٹی سے مجھے تھوڑا زیادہ پیسہ مل جاتا ہے اور کچھ دنوں میں میں موٹر سائیکل خرید سکوں گا تو میرا فائدہ یہ ہے نا اب کیا کہیں کلیوگ ہے اور ہمارا بھوشت تمہارے ہاتھ میں ہے آج فائدہ ہے کل یہی پیسے تم بیچ خریدنے میں خرچ کر دوگے خیر یہ تو صرف شروعات ہے دھیرے دھیرے کیڑوں میں بی ٹی اور جی ای پودھوں سے لڑنے کی طاقت آ جائے گی پھر تمہیں پیسٹی سائٹ خریدنا ہوگا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں ہر سال انھی کمپنیوں کا بیچ خریدنا ہوگا اور وہ بھی ان کی مو مانگی قیمت دے کر تم ان کمپنیوں کے غلام ہو جاؤگے ہم بکریوں کے جیسے بکرا بن جاؤگے مرنے کے بعد ہی مجھے آزادی ملی میں کسی بھی قیمت پر اس آزادی کو نہیں چھوڑوں گا تمہیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اچھا ایک بات بتاؤ یہ بیچ اتنا مہنگا کیوں ہے اور یہ سب پیسہ آخر جاتا کہا ہے سارے بیٹی پیسے چاہے تم راسی سے خریدو یا مائکوں سے سب بڑی کمپنیاں مونسینٹو کے پاس ہی جاتی ہیں جو بھارتیا کمپنی نہیں ہیں گورنمنٹ نے ان سے ہاتھ ملا لیا اور جی کے پدار تم کسانوں پر ٹھوس رہے ہیں صرف تین سالوں میں مونسینٹو نے 625 کروڑ کا منافع کمائیا ہے تم کسانوں سے ہاں بھئی بہت سے کسان اس شڑینتر کا شکار ہوئے ہیں کنیڈا کی کسان امریکہ کے کسان ان کمپنیوں کا ہر چیز پر کبزہ جم چکا ہے بیٹ سے لے کر کھیت میں استعمال ہونے والے پرتیک رسائنک وستو پر پرنتوے سنتوش نہیں ہیں جو آج وہ کسانوں کو بھی اپنے کبزے میں کرنا چاہتے ہیں آج ہم اپنے فسلوں کے بیجوں کا بچانے کا جن مادکار کھو چکے ہیں مجھے یہ نشیط روپ سے بسواس ہے کہ پرتیک کسان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے اکشہ انسائر بیجوں کو بچائے جب میں پیچھے مڑ کے بھوت کال کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میرے دادا پردادا اپنی ماتری بھومی ایروپ کو چھوڑ کر کیناڈا میں اس لیے آئے تاکہ وہ ایک سوادھین جیون جی سکے سموچہ بیش یہاں پر اس اسططی کے بلکل خلاف ہے پرنتو ہماری سرکار کےول ان دوسی کمپنیوں کا ساتھ دے رہی ہے ہمیں اب جرورت ہے کہ ہم پورے بیشو کے ساتھ ایک ہو کے انہیں بتائے کہ کسانوں کو اس طرح سے بھے برباد کرنا بند کر دے ویسے ہی آرثی کر روپ سے یہ دنیا کی سب سے طاقتور ادیوگ ہے تتہا اب اور کتنی طاقت اور پیشہ چاہیے انہیں بس بہت ہو گیا کیا ہوگا بھارت کی بھلے کسانوں کا ہے بھگوان ادھے بللو کی بات سنو اس کا ارادہ بڑا نیک ہے کیا آتیاچار ہے کسی کو کچھ کرنا چاہیے سنو جو کسان یہ سب سمجھتے ہیں وہ سب اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں đó ڈے ٹانک ڈے ٹانک ڈے ٹانک موسیقی 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 راکیش ٹکیپ نیشنل سپوکسمن بھارتی کسان یونین تو آج یہ جنس کے آج آگ لگائی ہے اس کے معاملہ ہے جی پورائیں یہ بیٹی سیڈ ہے یہاں پہ جو یہ لگا گیا اور اس کا فیلٹال یہاں پہ کرائے ہیں نہ تو کسان کو بتا گیا ہے کہ یہاں پہ فیلٹال کر رہے ہیں یہ جہریلا بیج ہے نہ یہاں کے پردھان سے انہوں نے پرمیشن لی اور یہاں کے کسانوں کو بھی اس کی جانکاری نہیں دی گئی اور اس کے جو آندرہ میں جو بیٹی کوٹن کے جو ریجلٹ آندرہ میں ہیں وہاں پہ کسان نے سب سے زیادہ آتمتہ کری اور ہمارا یہ ہے کہ ہم جو جی ایم سیڈ ہے یہ ہم لگنے نہیں دیں گے کہیں پہ بھی اور ہم کارن یہ ہے کہ جہریلا بیج ہے اور اتنا جبردست مہنگا اس کا وہ ہے کہ جو چالیس پچاس روپے کلو جو سیڈ تھا وہ پچ پچ ہزار روپے کلو کا یہ بہاو لگاتے ہیں کمپنی اور اس میں جو کمپنی کہاں کی ہے یہ تو ساری ملٹی نیسنل کمپنیاں ہیں جو کارگل ہیں مین سینٹو ہے اس طرح کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں یہ ساری کمپنی باہر کے یہ جو باہر کے کمپنیاں اپنا یہاں بیج کو اتفادن کر رہی ہیں یہ کس دیسے سے کر رہی ہیں یہ تو یہی ہے کہ کسان کو اپنے بیج کے مکڑ جال میں فساؤ ماننا پڑے گا بھائی ایک آم بکرے کے لیے تم کافی سمجھدار ہو سچ پوچھو تو ہم بیوکوفی کا ناتک کرتے ہیں تاکہ تم انسان کہیں بیوکوف نہ بن جاؤ جب تم کچھ اور کام میں جھوٹے ہوئے تھے میں نے چوری چھپے گرین پیس میں نوکری کر لی تھی وہ سب کیا تھا ہمارا آندولن سرکار سے سبھی بکریوں کے موت کی جاج کرنے کی مانگ اور جب تک یہ مانگ پوری نہیں ہوگی تب تک کوئی جی ای فصل نہیں ہوگائے گا شاید تمہیں بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے ایک دوست کے لیے کچھ بھی یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی پیار جو بندوں سے ہو پیار جو بندوں سے ہو سب سے بڑی ہے مندگی یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی آج کل عودے صاحب بیٹی کا اپیوب نہیں کرتے وہ بھی سمجھدار اور اپنے وعدے کے پکے نکلے بیچارے اکثر بللو کو یاد کرتے رہتے ہیں پر بللو کی آتما کو تو شانتی مل گئی اور وہ دور اس پار اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا یہ فلم سچے گھٹناوں پر آدھارت ہے اندرپردیش کے وارنگل زلے میں بللو جیسے بہت سی بھیڑ بکریوں کی موت ہوئی یہ فلم ان بیچاروں کو سمرپت ہے گزیدر پر آدھار بيگھو موسیقی